قصصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں قریباً کل رات کو دھائی تین بجے تک میں کسی کو بیٹ دلانے کوشش کرنا تھا ہم ان کو بیٹ دلا پائے اور اس کے بعد اس کی سٹرگل ہوئی وینٹی لیٹر کے لیے پھر رات کو سارے پانچ چھے بجے صبح ہم لوگ اس کو وینٹی لیٹر بھی دلا پائے اور پھر وہ مشن نگل رہا پھر ہماری جنگ شروع ہوئی اس کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے ان کے باس پیسے نہیں انہیں ان کا انتیم سنسکار کا بھی ارنیج روٹ کر دیا لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ آج دیش کا ہر ایک انسان چاہے وہ بڑا ہو غریب ہو ملکلاس فانڈی کا ہو اس کی جنگ شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے ایک آکسیجن سلینڈر کے لیے پھر آکسیجن سلینڈر سے آکسیجن پیٹ کے لیے وہاں سے آئی سیو کے لیے اور وہاں سے وینٹی لیٹر کے لیے بہت لوگ اس جنگ میں کہیں نہ کہیں ہار جاتے پہنچو ہی نہیں پاتے اپنے ان اگلے سطر تک اور جو لوگ پہنچ پاتے ہیں کئی بار ان کو اپنا آخری سر ملتا ہے جو کی ہے شمشان کھاٹ کرمیٹوریم ان کو وہاں پر بھی جگہ نہیں مل رہی بہت لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں انتیم سنسکار کرنے کے لیے ہم لوگ بہت لوگوں کے مدد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے میں آج سبھی سرکاروں سے ہاتھ جوڑ کر ابنتی کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسا لاؤ جل سے جل نکالیں کہ کوئی بھی کرمیٹوریم کوئی بھی شمشان کھاٹ یا جہاں پر ان کا انتیم سنسکار یا انتیم رائٹس ہوتے ہیں اس کا خرچہ نہ لگی قریباً تین سے ساڑھے تین ہزار لوگ ہم لوگ ہر روز ہو رہے ہیں اور ایک انسان کا انتیم سنسکار کرانے کا خرچہ قریباً پندرہ سے بیس ہزار آتا ہے تو قریباً چھے سے سات کروڑ روبے کا خرچہ ہے دیش مہر کے اندر کم سے کم سب لوگوں کا جتنا آج لوگ ہم لوگ ہو رہے ہیں ان کا انتیم سنسکار اگر سرکار یہ خرچہ اٹھائے تو مجھے رکھتا ہے کہ بہت سارے پریوار جن کی آخری جو شمشان یادرہ ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مینز نہیں ہیں وہ آرام سے اپنے پریوار والم کو جو اس انتیم یادرہ پر لے جاوائیں گے وہ بولتے ہیں کہ جو مصیبت میں ساتھ میں خڑا وہی سب سے بڑا تو یہ سمیں آگیا ہے کہ اور سمیں نہ ویرت کرتے ہوئے جلد سے جلد آگیا ہیں ساری سرکاریاں آگیا ہیں اور ایک ایسا لوگ پاس کریں کہ دیش بھر میں جتنے کلمٹوریمز ہیں جتنی شمشان گھاٹس ہیں جہاں پر بھی لوگوں کو اپنے انتیم یادرہ کے لئے کوئی بھی گرہ کرم کر رہے ہیں وہ ایک دم فری آف کانسٹوم وہاں پر اتنی لکھڑیاں بھر دیں اتنا سب سامان بھر دیں گے کسی کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی فرق نہیں پڑتا کہ وہ افروڈ کرتا ہے نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں ہم لوگوں کو یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک دیش کے اندر ایک واپس اشعاص جگانے کے لئے ان کو بتانے کے لئے کہ ہم آپ کے ساتھ کریں آشاء کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اس کے بارے میں سوچیں گے اور جتنی آوازیں ہیں اس کے بارے میں ضرور اٹھائیں گے ایک آواز اٹھائیں گے تاکہ لوگوں کو اپنی انتم یاطرہ اس کے اندر آپ کا ساتھ لے سکیں شکریہ 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 شکریہ